ہم دیکھتے ہیں اومنی کنگ برولی اور ویجیٹا اومنی کنگ گوکو اور ویجیٹا کے پاس آ چکے تھے پر اومنی کنگ ویجیٹا وہ لگتا ہے کہ وہ بہر روپیے ہیں کیونکہ وہ برولی سے ابھی ابھی ملا تھا اومنی کنگ گوکو بھی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم تو ابھی ہم سے ملے تھے برولی پھر تم یہاں پر کھو آ گئے رولی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تم سے کن ملا تب ہی ویجیٹا بھی کہتا ہے ہم تو تمہارے پاس ابھی آئے ہیں اومنی کنگ ویجیٹا کہتا ہے میں تمہارے بہانے نہیں سننا چاہتا ہوں مجھے صاف صاف بتاؤ گے تم آنکھر ہو کون ویجیٹا کہتا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے یہ سن کر اومنی کنگ ویجیٹا اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں اچھے سے جانتا ہوں تم کون ہو تو اب مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اومنی کنگ ویجیٹا کا پنجے سے ہی دوسرے ویجیٹا کو لگنے والا ہوتا ہے کہ بیچ میں بھرولی آ کر اسے روک لیتا ہے پر کہتا ہے تو اچھا تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک کہا جاؤ یہ سن کر ویجیٹا بھرولی سے کہتا ہے بھرولی ہم یہاں پر لڑنے نہیں آیا بلکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے آئے ہیں بھرولی کہتا ہے سرورات اس نے کیا ہے تو میں پیچھے کیسے ہر سکتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی اومنی کنگ کی فارم میں آ جاتا ہے اومنی کنگ ویجیٹا یہ دیکھ کر گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم بہر اوپی اے اومنی کنگ کا فارم کیسے اچھیب کیا اومنی کنگ بھرولی کہتا ہے وہ تو تمہیں ابھی پتا چل جائے گا یہ کہنے کے بعد وہ ویجیٹا پر اٹیک کرتا ہے ویجیٹا بھی بھولی پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ان کے پنچے ایسے یہاں پس میں ٹکراتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پاور ریلیز ہوتی ہے اور میکنگ گوکو یہ دیکھ کر کہتا ہے یہ تو نوممکن ہے ان کی پاور لگ بگ سیم ہے تب ہی ہم بھولی کو دیکھتے ہیں جس نے اچانک سے ویجیٹا کے ہاتھ کو پکر لیا تھا اور وہ اسے ادھر ادھر پٹکنے لگتا ہے گوکو بھولی کو ایسا کرتا دیکھ سمجھ جاتا ہے اور اچانک سے اس فائٹ کے بیچ میں آجاتا ہے اور کہتا ہے ویجیٹا پیچھے ہر جاؤ یہ اصلی بھولی ہے ویجیٹا کہتا ہے تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو کیا کوروٹ نیکنگ گوکو کہتا ہے میں اس کے لڑنے کی اندازے سے پتہ لگا سکتا ہوں کہ وہی بھولی ہے پتہ نہیں وہ کون تھا جس سے ہم پہلے ملے تھے یہ سنکر دوسرا ویجیٹا کہتا ہے کیا وہ یامورا تو نہیں تھا نیکنگ گوکو کہتا ہوں سکتا ہے کیونکہ مجھے اس کی پاور کافی الگ لگی اور اس کے بھولنے کا طریقہ بھی بھولی سے بلکل الگ تھا مجھے بتاؤ تم دونے یہاں پر آنکھر کیوں آئے ہو جیٹا کہتا ہے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اومنی کینگ گیا کوروٹ اس گیا کوروٹ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس ڈرک گیا کوروٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے اومنی کینگ میں جیٹا کہتا ہے یہ تم کیا بکواس کر رہے کون کسی لے گیا مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے جیٹا کہتا ہے ایک گیا کوروٹ دوسرے یونیورس سے یہاں پر آیا تھا اور وہ ہماری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن کنیا میری اور یورا اسے اپنے فادر کے پاس لے دائے پتہ نہیں وہ جندہ بھی ہے یا نہیں اور کیا تمہیں ڈرک پاور والے گیا کوروٹ کا پتہ چلا یہ سنکر اومنی کینگ میں جیٹا کہتا ہے میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں اومنی کینگ گوگو کہتا ہے تو تم چاہتے ہو کہ ہم اسے بچائے اور ان سے فائٹ کرے اومنی کینگ گرووگو کہتا ہے تم چاہو یا نہ چاہو اسے بچائے نہ ہوگا ورنہ بہت بری مصیبت آ سکتی ہے اس کیا کوروٹ کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی جڑے طاقتور تھا میں اس سے فائٹ کر چکا ہوں آتک مجھے لگتا ہے وہ ڈرک پاور والا اس کی پاور چھوڑانا چاہتا ہے اگر اس نے ایسا کر لیا تو بہت برا ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا اومنی کینگ ویجیٹا کہتا ہے وہ سب تو پہنے سے اتنے طاقتور تھے پھر وہ اس معمولی سے کیا کوروٹ کی پاور کیوں چھوڑائیں گے تب ہی دوسرا ویجیٹا کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کیا کوروٹ کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے لینکنگ ویجیٹا کہتا ہے پتہ نہیں آپ کون سے مصیبت آنے والی ہے بس دی ٹوینز اور وہ پیار پاور کے کریٹر بیچ میں نہ ہوئیں چلو کیا کوروٹ اسے بچاتے ہیں پتہ نہیں آپ کون یہاں پر آ گیا ہے ابھی اومنی کینگ بھولی کہتا ہے کیا تم نے یہ محسوس کیا یہ پاور بہت زیادہ ہے آج سے پہلے میں نے ایسی پاور کبھی نہیں دیکھی یہ کس کی پاور ہے اومنی کینگ کوکو کہتا ہے یہ دوسرے ملٹی ورس سے آ رہی ہے لیکن اتنی زیادہ پاور کس کی ہو سکتی ہے جو دوسرے ملٹی ورس میں بھی محسوس ہو سکے جرور یہ کوئی بہت پاور فل بندہ ہے کئی اصورہ نے اسے اب ساب تو نہیں کر لیا پر یہ ڈرک پاور تو نہیں لگ رہی پھر یہ کس کی ہو سکتی ہے جرور کچھ گربرہ میں جلدی چلنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اس پاور کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ جیسے جیسے اس پاور کے قریب ہو رہے تھے ان کا سحر کافی زیادہ کھاپ رہا ہوتا ہے ویجیٹا کہتا ہے میں اس پاور کو سہنہی بارہا مجھے اپنی پاور کو بڑھانا ہوگا اور میکنگ ویجیٹا کہتا ہے تمہیں دور رہنا چاہیے اگر تم اس پاور کے قریب گئے تو ہو سکتا ہے مورے جاؤ یہ سنکر دوسرا ویجیٹا کہتا ہے نہیں میں اتنا کمجور بھی نہیں ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی پاور کو کافی زیادہ بڑھا لیتا ہے اور اپنی فائنل فارم میں آ کر اس پاور کی طرف بڑھنی لگتا ہے اس کے بعد ہم گورکو کو دیکھتے ہیں جو اپنی گور فیوزن کی فارم میں تھا اور وہ بس سانتی سے ایک جگہیں کھارا ہوتا ہے اسورہ کہتا ہے آگری سے کیا ہو گیا یہ تو ہل بھی نہیں رہا کہیں یہ پھر اس تو نہیں ہو گیا یامیری کہتا ہے در سمل کے اس کی پاور بہت زیادہ ہے اسورہ کہتا ہے تم مجھے کمجور سمجھ رہی یامیری تمہارا فادر اتنا بھی کمجور نہیں ہے جوکر ایک معمولی سے موٹر کی پاور کو دیکھ کے ڈر جائے جی کہنے کے بعد وہ گورکو پر اپنے بہت سارے حملے کر دیتا ہے لیکن وہ حملے گورکو تک پہنچ ہی نہیں پاتے اسورہ یہ دیکھ کر تھوڑا سا چوک جاتا ہے اور کہتا ہے نانن کے لیے کیسے ہو سکتا ہے میں نے ابھی اس کی پاور ایپس آب کی ہے اس کے بعد بھی اگر ایسا ہے تو اب اس سے بچ کے دکھاؤ دیکھتا ہوں تم اس کا سامنا کیسے کرتے ہو جی کہنے کے بعد وہ اپنی ڈرک پاور کو بہت رینیس کرتا ہے اور اچانک سے گورکو پر انفیلیٹی ڈرک اٹیک کر دیتا ہے اس حملے کے بعد وہاں پہ بہتی بڑا دھما کا ہوتا ہے اور کچھ بھی دکھائیں نہیں دیتا یامیری کہتی ہے لگتا ہے اس فادر سب کچھ ختم کر دیں گے اور جیسے اس حملے کا اثر کم ہوتا ہے یورا کافی چوک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ناممکن ہے ہم دیکھتے ہیں گورکو کو اس حملے سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا یورا جو وہاں سے چلا گیا تھا اسے بھی یہ پاور محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اب کیا ہوا ڈیڈ کس سے فائٹ کر رہا ہے میں ڈیڈ کی پاور محسوس کر سکتا ہوں اور یہ نئی طاقت آخر کس کی ہے مجھے جا کر دیکھنا ہوگا کہیں فادر مسیبت میں تو نہیں اس کے بعد ہم ڈارک گورکو کو دیکھتے ہیں جو اس ڈائمنسل میں بہوس ہو چکا تھا اور اسے بھی وہ پاور محسوس ہوتی ہے اس پاور کو محسوس کرنے کے بعد اچانک سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ ہوس میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کس کی پاور ہے ایسا لگ رہا میں اسے جانتا ہوں مجھے کسی بھی عالمیاں سے باہر نکر نہ ہوگا میں بدلانے نہ چاہتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی پاور کو اپ کرتا ہے لیکن اس کے اندر سے اب ڈارک پاور نہیں نکلتی اور وہ پھر سے جمین پر گر جاتا ہے اور تب ہی اسے اپنے سامنے چیچی دکھائی دیتی ہے اور وہ کہہ تھا چیچی تم جندہ ہو تم یہاں پر کیسے اب اس کے سامنے گوٹیل اور گوہان بھی آ جاتے ہیں گوگو یہ دیکھ کر اور چوک جاتا ہے اور کہہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تم سب یہاں پر آنکھر کیسے آ گئے کہیں یہ کوئی سپنا تو نہیں تب ہی چیچی گوگو سے کہہ تھے گوگو تم کمجور ہو تم ہمیں نہیں بچا پائے تم کسی کام کے نہیں تمہاری وجہ سے ہم پھر سے مارے گئے اور تم دیکھتے رہے گئے اور کچھ بھی نہیں کر پائے جبکہ تم ہمیں اسے ٹریننگ کرتے تھے لیکن پھر بھی تم ہمیں نہیں بچا پائے تم کمجور ہو گوگو تب ہی گوہان اور گوٹین بھی کہتے ہیں ڈیڈ آپ کسی کام کے نہیں آپ کمجور ہیں آپ کمجور ہیں اب آپ ہم سے کبھی نہیں مل پاؤ گے یہ کہنے کے بعد وہ سب اچانک سے وہاں سے گائے ہو جاتے ہیں گوگو یہ دیکھ کر بلکل بکھلا جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں کمجور نہیں ہوں تم سب کو بچا ہوں گا گوہان گوٹین اور چیچی مجھ پہ بھروسہ رکھو یہ کہنے کے بعد وہ بہت جوڑ سے چلاتا ہے وہ اتنا جوڑ سے چلاتا ہے کہ آرگینک ڈائمنسن کام جاتا ہے اور اس کے بیچوں بھی درارے آ جاتی ہیں وہ آرگینک ڈائمنسن کہتا ہے یہ نا ممکن ہے یہ وہ کیسے کر رہا ہے اس کے بعد ہم ایک سرکس کو دیکھتے ہیں جو ڈارگ گوگو کو دیکھ رہا تھا اور وہ کہتا ہے یہ پلین کام کر گیا ہے نا بھائی اور وہ اور کوئی نئی دی ٹوینز تھے اور انہوں نے ایسا کیا تھا دی ٹوینز کہتا ہے وہ اپنی فیملی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ تو کموان کا بندہ ہے کس ہماری بھی ایسی فیملی ہوتی ہے اور کوئی ہم سے اتنا پیار کرتا تب ہی بھرے والا دی ٹوینز کہتا ہے بھائی دن نے وہ پاور محسوس کی وہ کافی الگ ہے وہ پاور آنکھر یہاں تک کیسے آ سکتی ہے ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے آنکھر یہ بندہ کون ہے یہ بندہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت ہی پسند ہے یہ باقیوں سے بلکل آلگ ہیں میں نے اس بندے کی دارک اور پیور پاور کو سین کر دی تھی پھر بھی اس نے اسے انلوک کر لیا جبکہ تم جانتے ہو یہ کسی کے لئے بھی کرنا ناممکن ہے بھائی بھولے والا دی ٹوینز کہتا ہے یہ دیکھ کر میں بھی ایک بند کے لئے سوک میں رہ گیا تھا لیکن یہ اپنی پیملی کے لئے کچھ بھی کھڑ سکتا ہے تم نے سہے گا بھائی یہ باقیوں سے بلکل آلگ ہے اس بندے میں بہت دم ہیں یہ ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن تھا پھر بھی اس نے گھر دکھایا اس کے بعد ہم دارک گوکو کو دیکھتے ہیں جو چلا رہا تھا اور اس کے اندر سے ہم دارک اور پاور دونوں پاور نکل رہی تھی اس کے اندر سے اب اتنی زیادہ پاور نکل رہی تھی کہ وہ آرگینک ڈائمنزین بھی اسے سنبھان نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ آرگینک ڈائمنزین اب گوکو کی پاور کو ایپسوپ نہیں کر رہا تھا بلکہ گوکو اسے ایپسوپ کر رہا تھا وہ آرگینک ڈائمنزین جیسے اومنیک کی گوکو اور ویجیٹا نے پنایا تھا وہ کسی کی بھی پاور جائے وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو بہلے ہی وہ انفینائیٹ لیول سے بھی زیادہ ہو وہ سوک سکتا تھا لیکن آج اس کے ساتھ انٹا ہو رہا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے وہ ڈائمنزین پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک تیج روسنی فینتی ہے اور وہ روسنی بھی اچانک سے ایک پل میں گائب ہو جاتی ہے اور وہاں پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈائرک پاور ختم ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ڈائرک گوکو اب ایک نئی ڈائرک فارم میں تھا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے اس نے گھر دکھایا وہ تو کیریٹر آف ڈائرک پاور سے بھی آگے نکل چکا ہے فاردر بھی ڈائرک نیس کے اس لیابت تک نہیں پہنچ پائے جبکہ وہ کیریٹر آف ڈائرک پاور ہے وہاں کئی میں آگے آپ بہت مجھے آنے والا ہے